امام دین آپ نے کہانا کہ دل آرام کرتا ہے یہ بہت آرام کرتا ہے یہ کام بھی کرتا ہے اور ساست آرام کرتا ہے یعنی اس نے ایسے کام کیا سکڑا اور اس نے آرام کیا یعنی اگر چوبیس گھنٹے میں اس نے آٹھ گھنٹے کام کیا تو سولہ گھنٹے اس نے آرام کیا یہ تو پھر بڑا اپنا کاحل اور سست قسم کا ہوا نہیں کاحل سست نہیں ہے یہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جب یہ سکڑتا ہے تو پورے جسم میں خون پھینک دیتا ہے نالیوں کے ذریعے چاہتا ہے اور جب یہ ایسے ریلیکس ہوتا ہے پھر اس میں خون پھرتا ہے جو پھرپڑوں سے آتا ہے صاف خون جب یہ فل ہو جاتا ہے اس کا حض تو پھر یہ دوبارہ پھر ان کو پھر پھر یہ پھینک دیتا ہے پھر جب یہ خون پھینک دیتا ہے پھر یہ ریلیکس ہو جاتا ہے اب اس میں خون بھرتا ہے پھر یہ خون کو آگے پھینک دیتا ہے پھر ریلیکس ہوتا ہے پھر اس میں خون بھرتا ہے پھر یہ ریلیکس ہوتا ہے تو اس طرح یہ پورا سائیکل چلتا رہتا ہے تو اس لیے یہ جو ہم ہائی بلر پیشر کے حوالے سے بات کر رہے تھے اس کی جو علامات ہوتی ہیں علامات کچھ بھی نہیں ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں خاموش قاتل سائلنٹ کلر ہائی بلڈ پیشر کو وہ علامت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بلڈ پیشر بہت خطرناک ہن تک چلا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہے بلڈ پیشر یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے یا مردوں میں زیادہ ہوتا ہے یا بچوں میں بھی ہو جاتا ہے بلکل ہوتا ہے امام دین بچوں میں ہائی بلڈ پیشر ہوتا ہے بلکل موجود ہوتا ہے اور اس کی ایک مین وجہ ہوتی ہے بڑی نالی کی تنگی بڑی نالی کا تو پریشن بھی ہوتا ہے بڑی آنت جس کو کہتی ہیں بڑی آنت کی بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہماری ایک نالی نکلتی ہے دل سے اسے ہم کہتے ہیں ایوٹا ایوٹا وہ مین پائپ ہوتا ہے اگر اس میں اوپر جا کے کہیں تنگی ہو جائے پھر وہ تنگی آگے جا کے پھر وہ بے اٹھا ہے بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اس کے بیچ میں ایک تنگ پورشن آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بچوں کے بازووں کا پریشر بچے کے اوپر حصے کا پریشر تو زیادہ ہوتا ہے لیکن بچے کے نچلے حصے کا پریشر کم ہوتا ہے تنگوں میں کم ہوتا ہے اور یہ بچوں میں نہیں یہ بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات ہمیں اس بیماری کا پتہ ہی نہیں چلتا اور لوگ ہمارے پاس تیس سال کے عمر میں پینتیس سال کے عمر میں آتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ جب ہم ان کو چیک کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے بازووں کا پریشر تو بہت زیادہ ہے لیکن ٹانگوں کا پریشر بہت کم ہے تو اگر ٹانگوں کا پریشر کم ہو تو ہمیں فوراں سمجھ جانا چاہیے کہ ان کی مین شریعان میں کہیں تنگی ہے اور اس کا سٹینٹ ڈال دیا جائے ہاں شاہباش اس کو سٹینٹ ہم ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں بلکل اس میں ہم ڈالتے ہیں میں تھوڑے 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 میں بھی ڈاکٹر ٹیپ ہو گیا ہوں بہت اچھے اس میں ہم اس سٹینٹ ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اگر ہم دوائیں دیں گے دواؤں کا فائدہ کسی حد تک ہوگا لیکن جب تک آپ اس تنگی کو ختم نہیں کریں گے وہ پریشر آپ کا نارمل نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ بچوں کے حوالے سے اور کیا کیا علامتیں ہو سکتے ہیں امام دین ایک تو جسر میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک تو مین نالی کی تنگی ہو سکتی ہے گردوں کے پرابلم ہو سکتے ہیں گردوں کی نالیاں تنگ ہو سکتی ہیں گردوں کا انفیکشن ہو سکتا ہے بچوں کے اندر یہ انفیکشن کیا انفیکشن گردوں کی سوزش اسے انفیکشن ہم کہتے ہیں پھر تھائیرائیڈ کی بیماری ہو سکتی ہے تھائیرائیڈ کم کام کر سکتا ہے زیادہ کام کر سکتا ہے تو یہ ہم پورے ایک پروسس سے گزارتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم پلان کرتے ہیں کہ اس بچے میں کس وجہ سے بی پی ہائی ہے اور پھر ہم اس کا اگر ہم علاج کر لیں تو بچہ ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے اچھا جی تو اس کے لیے آشنائی ہونی چاہیے بندے کو کہ یہ بچے کا علاج کروانا ہے اس میں وہ علامتیں نجر آئیں تو اس کو فوراں چیک اپ کروانا چاہیے علامت تو امام دین اگر بلڈ پیشر ویسی اتفاق سے کسی نے چیک کر لیا ورنہ بچوں کا کہاں بی پی چیک کیا جاتا ہے ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو اپنا بلڈ پیشر لازمی چیک کروانا چاہیے اگر ہمارے والدین میں ہمارے بہن بھائیوں میں بیماری موجود ہے ہائی بلڈ پیشر کی تو وہ براست میں مل جاتی ہے تو ہمیں اپنے بلڈ پیشر پر نگاہ رکھنی چاہیے اور لازمی اپنے بلڈ پیشر کو چیک کرواتے رہنا چاہیے اچھا ڈاگر صاحب آپ کی یہ باتیں سن کر میں ماضی میں چلا گیا جب میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اتنی معلومات نہیں تھی تو میں شوٹا ہوتا تھا تو میں نے دیکھا تھا اپنے ابے کو تو وہ ان کو وہ کیا کرتے تھے کہ کبھی کبھی نہ ایسے ان کو مطلب سر میں درد ہونے لگ پڑتی تھی اور وہ بیٹھے بیٹھے ایک دم اٹھ کے تو تیز تیز چلنے لگ پڑتے تھے اچھا تو اب میرا دماغ جب سے چلا ہے تو میں اس بات پہ غور کرتا ہوں کہ ان کو میرا خیال ہے کوئی شوگر کی بماری تھی یا ہائی بلڈ پلیشر تھا ہاں کچھ ہوگا بہرحال ہائی بلڈ پلیشر تو تھا ہوگا امام دین اور دوسرے جب آپ نے کہنا چل پڑتے تھے وہ بھی دماغی امراض ہوتے ہیں کچھ دماغ کے اندر اب یہ تو بہرحال ایک لمبی پھر بحث شروع ہو جائے گی تو ہم جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے خاندان میں ہائی بلڈ پلیشر موجود ہے اگر ہمارے خاندان میں شوگر کی بیماری موجود ہے اگر ہمارے خاندان میں دل کی بیماری موجود ہے تو پھر ہمیں بہت احتیاط کرنے چاہیے اور ان تمام عوامل کو کنٹرول کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں ہائی بلڈ پلیشر ہو سکتا ہے وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں وزن کے زیادتی نمک کا زیادہ استعمال گوشت سے ذرا آتھ کھینچ کے ہی رکھے شاباش ہاں گوشت کا استعمال کم سے کم اور ایک بات سبزیاں سبزیاں بہت شاباش پھر آپ سیر کریں پابندی دالیں دالوں کا استعمال کریں پھر آپ سیر کریں جتنا آپ سیر کریں گے نا جتنا آپ چلیں گے کیونکہ لائف سٹائل میں تبدیلی بہت ضروری ہے چہل قدمی میرا خیال سے کرنی چاہیے چہل قدمی بھی ہے اور روزانہ صبح سورج نکلنے سے پہلے قوت برداشت کے مطابق ہوا کے ساتھ سیر کرنا یہ بہت اچھا ہوتا ہے امام دین جن قوموں میں جن ملکوں میں جن شہروں میں جن آبادیوں میں ہسپتال بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ سارے پارک اور باغ ویران پڑے ہوئے ہیں اور جہاں پارک اور باغ آباد ہوتے ہیں نا ہسپتال کا شو ٹھیک نہیں لگتا اسپتال وہاں پہ ویران ہوتے ہیں اس لیے ہمیں لوگوں کی باتیں بتانی چاہیے وہ اکھاڑے ہوتے تھے نا بچپن میں ہم سنا کرتے تھے ہاں جی ہاں جی ہاں پہلوان کسرت کیا کرتے تھے بہت اچھی چیز تھی کھلی آب و ہوا میں ہاں جی تیل بھی ملتے تھے اور پھر وہ مٹی بھی ایک دوسرے کو لگاتے تھے اچھا میں نے کوشش کی تھی کہ میں پہلوانی میں چلا ہوں مگر میرا قد چھوٹا تھا کیوں وہ پہلوان وہ جو وہاں پر تو آپ تو زیادہ اچھے تھے آپ تو دیجئے سے جا کے ٹاگیں پکڑ لیتے ہیں آپ تو مزاق شروع کر رہے ہیں میرے ساتھ تو وہ میں نے پھر وہ رہ گیا ہاں جی ہاں جی تو بائرل بات ہو رہی تھی باغوں کی پارکوں کی کہ ہسپتال آباد ہیں اور باغ اور پارک ویران پڑے ہیں اس لیے ہمیں لوگوں کی باتیں بتانے چاہیے کہ روزانہ صبح کو جائیں سیر کریں قوت برداشت کی مطابق گہرے گہرے سانس لیں صبح کے وقت اکسیجن ہوتی ہے رات کو اکسیجن نہیں ہوتی ہے وہ کہیں اور گئی بھی ہوتی ہے وہ کچھ اور نوجن ہوتی ہے رات کو کائرمن ڈائی اکسائیڈ ہوتی ہے جو درخت خارج کرتے ہیں اچھا اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رات کو کبھی بھی درخت کے نیچے سونا نہیں چاہیے اچھا کیونکہ کاربن ڈائی اکسائیڈ درخت خارج کر رہا ہوتا ہے اور یہ وہ گیس ہے جو ہم سانس کے ذریعے باہر نکالتے ہیں اچھا تو وہ فیر ہم اس طرح تو فیر اندر کرنیں گے چلی جاتی ہے نا اس لیے ہمیشہ ہمیں کھلے میدانوں میں سونا چاہیے چھتوں پر سونا چاہیے ایسی جگہ پر سونا چاہیے جہاں پر کھلی آبو ہوا ہو تو امام دین یہ آپ نے جا کے لوگوں کو بتانا ہے کسرت کریں کسرت ورزش کریں لیکن دل کے مریضوں کا ورزش اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ نہ کر لیں اچھا جہاں پر جا کے ان کا سانس نہ پھولیں ان کی چھاتی میں بوجھ نہ ہو دباؤ نہ ہو دھڑکن تیز نہ ہو چکر نہ آئیں کمزوری کا احساس نہ ہو مطلی نہ ہو مسینے نہ آئیں اگر کوئی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے تو ان کو اپنا ورک اپ کروانا چاہیے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا چاہیے نمک کا استعمال ہمیں چوبیس گھنٹے کے اندر کوشش کریں کہ آدھا چمچ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے پورے دن میں چوبیس گھنٹے میں اچھا ٹھیک ہے مطلب دیکھیں کہ ہنڈی میں تو جتنا انہوں نے ڈال دی ہے اس میں سے آدھا چمچ بس سارے اسی کو آپ ملا لیں چوبیس گھنٹے میں ہمیں آدھی چمچ سے زیادہ استعمال چار بندے گھر کے رہنے والے ہیں ہاں تو دو چمچ ہو گئے دو چمچ ڈالیں گے وہ تو آدھا آدھا سب کے اتنا اگر اتنا ہم استعمال کریں گے نا تو اس سے ہمارا بلر پیشر تو کنٹرول میں رہے گا ہمارے دل کے پٹھوں پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا اور وہ دل کے مریض جن کے پھیپڑوں کے اندر بار بار پانی آتا ہے جن کا بار بار سانس خراب ہوتا ہے جو ساری رات بیٹھے رہتے ہیں جن کے پاؤں پر سوجن آتی ہے ان کو نمک استعمال بہت کم کرنا چاہیے اور ان کو تو آدھی پانچ چمچ سے زیادہ لینا ہی نہیں چاہیے چوبیس گھنٹے میں نہیں جب آپ نے بات تو مصمم کر دی کہ آدھا چمچ شفیشنٹ بہت ہوتا ہے آدھا پانچ چمچ بہت ہوتا ہے تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ جان ہے تو جہان ہے اور پھر امام دین ہماری عادت ہوتی ہے ہم نمکدان اپنے کھانے کی میز پر رکھتے ہیں اچھا جو اس کو کامل لگے وہ ڈال لے نمکدان اٹھا دینا چاہیے وہاں سے اچھا وہ کدھ رکھنا چاہیے جہاں پر بھی رکھے ہیں لیکن جہاں پر ہم کھانا کھاتے ہیں وہاں سے اٹھا لیں کیونکہ اگر نمکدان رکھا ہوا ہے تو آپ نے چھڑکنا لازمی ہے نہیں نہیں ایسی بات بعض کی عادت ہوتی ہے امام دین میری عادت نہیں ہے معاف کیجئے بہت اچھی ہے تو یہ آپ نے معاف کیجئے کہا بہت اچھا کہا اچھا جی کیا آپ نے اردو بولیا صحیح نہیں نہیں آپ نے اتراج کیا تو میں نے کہا معاف کیجئے کہ بھیری عادت نہیں ہے تو امام دین بات ہو رہی تھی ہائیبلر پیشر کے حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو اگر پیچیدگیوں سے بچانا ہے کیونکہ ہائیبلر پیشر حملہ کہاں کرتا ہے دماغ پہ آنکھوں پہ دل پہ گردوں پہ اور ٹانگوں کی نالیوں پر بیکٹر صاحب اس میں چکر بھی آتے ہیں نا چکر آ سکتے ہیں اگر بلر پیشر بہت ہائی ہو جائے اچھا ٹھیک ہے ورنہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہائیبلر پیشر کے علامت ہی نہیں ہوتی یہ خاموشی سے بڑھتا رہتا ہے اور ایک دن اپنی پیچیدگی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اچھا